نمازکار دوستو کیسے ہو آپ سب دوستو آج ہم فائن فیس کریم کا ریبو کرنے والے ہیں فائن فیس کریم کے بارے میں آج ہم آپ کو فل جان کاری دیں گے جیسے اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیا کیا سائٹ فیکٹ ہوتے ہیں کیسے یوز کرنا ہے آپ کتنے دن تک اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کیا یہ کریم باسطم میں گورا بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے ان سب باتوں کی بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں جانیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا تب ہی آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا میں ہوں سی پالکمار کیمیسٹ اور میڈیسن کلسنڈرین اگر آپ بھی ہیلتھ اور میڈیسن سے لیٹڈ کوئی بھی جان کاری چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے اس کریم کے کمپوزیسن کے بارے میں اس کے من انگریڈینٹ کیا کیا ہے اس میں بیٹا میں تھا سون کلنڈامائسین اور نیکوٹینامائیڈ اس میں پریجنٹ ہوتے ہیں اور اس کو لکروز فارما پرائیویٹ انوٹیٹ دورہ بنایا جاتا ہے یعنی اس کا یہ برانڈ ہے اس کا یہ پروڈکٹ ہے اور یہ لائف کوم کی ہی ایک ڈیویجن ہے اور اس کی پرائیس کے بارے میں بات کی جائے تو ایک سو تیتالیس روپائیس کا پرائیس ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے اس کی یوزز کی کس کس کنڈیشن میں کن کن سی کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کو چہرے پر جھلییاں پڑ جاتی ہیں کالے دھبے ہو جاتے ہیں یعنی بلیک سپورٹ کی سمسیہ ہو جاتی ہے یا جھائیاں پڑ جاتی ہیں ان ساری پریسانیوں کو فائن فیس گریم ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ سن برن کی جس کو دکت ہو جاتی ہے یعنی سور کی کروڑوں سے جن لوگوں کا چہرہ جھلس جاتا ہے یا کالا پڑ جاتا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ چہرے پر دانے نکل لینا یعنی پیمپلز اور ایکنی ہونا اس پرکار کی کنڈیشنز کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے آنکھوں کی نیچے گھیری ہونا سوجن ہونا خجلی ہونا ریڈنیس ہونا بیکٹریل انفرکشن ہونا ان ساری پریسانیوں کو فائن فیس گریم ٹھیک کرتی ہے اس میں جو بیٹا میتھا سون ہوتا ہے یہ ایک اسٹرائیڈل میں ڈرگ ہوتی ہے کوٹیکو اسٹرائیڈ ہوتی ہے جو اسکین ڈس آرڈر کو ٹھیک کرتی ہے یعنی توجہ سے سمبند جتنی بھی سمسیاں ہوتی ہیں جیسے ایکزیما کی سمسیاں ہو گئی ڈرمیٹائیٹس ہو گیا یا ایلرڈک ریاکشن ہو گئی ان ساری پریسانی کو یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ سو جن کو کم کرتی ہے خجلی کو کم کرتی ہے اور ریڈنیس کو بھی یہ کم کرتی ہے جو اس میں دوسری ڈرگ ہے کلینڈا مایسین یہ ایک انٹی بھائیٹک میڈیسن ہوتی ہے جو بیکٹریل انفرکشن کو ٹھیک کرتی ہے اور جو بیکٹریل انفرکشن کی کارن ایکنی ہوئے ان ایکنی کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے نیکوٹرنامائیڈ نیکوٹرنامائیڈ ایک بیٹامین بی تھری کا روپ ہوتا ہے اور یہ ڈائیٹری سپلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا میڈیسنل یوز ہوتا ہے اس میں انٹی انفلامیٹری پروپرٹی پائی جاتی ہے جو ایک نیکو ٹھیک کرتی ہے تو اس کریم کے کچھ سائیڈ فیکٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ سائیڈ فیکٹ کیا کیا ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو برننگ ہونا ایک سائیڈ فیکٹ ہے اس کا کجلی ہونا یعنی ایچنگ ہونا ایریٹیشن ہونا اس کے میں ریڈنیس ہونا اس کے میں ڈرائڈنیس آنا یہ اس کے سائیڈ فیکٹ ہیں اس کے علاوہ ایکنی ہونا انوانٹڈ ہیئر گروت ہونا یہ بھی اس کے سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے آپ کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے فیس کو یعنی اپنے چہرے کو اچھی طرح سے کلین کرنا ہے چاہیے آپ کسی سوپ سے کلین کریں یا آپ فیس بوز سے کلین کریں چہرہ کلین کرنے کے بعد آپ کو اس کریم کو اپلائی کرنا ہے آپ اس کو دو ٹائم بھی بھی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ بینیفیٹ ملے گا اس کریم کی ایک اور خاص بات ہے اس کو آپ دن میں اور رات میں دونوں سمائے میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ساری کریمیں ایسی آتی ہیں مارکٹ میں جو کیبل اور کیبل رات میں یوز کی جاتی ہے دن میں یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سن برنے کی پرولم ہونے لگتی ہے اور کچھ کریم میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو فوٹو سنسٹیب ہوتے ہیں جو لائٹ سے ریکشن کر جاتے ہیں تو چہرہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایسا کوئی فوٹو سنسٹیب اس میں ماتریل سے نہیں ہے جو آپ کو کوئی پرولم کریٹ کریں اس لئے آپ اس کو دن میں اور رات میں دونوں سمائے میں یوز کر سکتے ہیں اب ہم جانیں گے اس کی پروکوشنس کے بارے میں آپ کو کیا کیا ساؤدھانی رکھنی ہے سب سے پہلے ساؤدھانی آپ کو یہ رکھنی ہے کہ اس کریم کا یوز کرنے سے پہلے آپ آپ کو کسی ڈاکٹر سے یا فارماسیسٹ سے سلائے لینے چاہیے دوسری ساؤدھانی آپ کو رکھنی ہے پرگنینسی میں یا بریشٹ فیڈنگ میں آپ کو ڈاکٹر سے سلائے لینے چاہیے تیسری یوز کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے ہاتھ دلنا ہے اور یوز کرنے کے بعد بھی آپ کو اچھی طرح سے ہاتھ دلنا ہے نیسٹ ہے ایک ساتھ دو کریم کا یوز نہیں کرنا ہے مطلب اگر آپ فائن فیس کریم یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کوئی نورمل کریم یوز نہ کریں نہ ہی کوئی اگنی کریم یوز کریں نہ ہی کوئی فیرنیس کریم یوز کریں کیونکہ اس سے یا تو اوور ڈوج ہو سکتا ہے یا ڈرگ انٹریکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے یا آپ کو اور بھی کئی طرح کی الڈرگشن ہو سکتی ہیں اس لئے آپ کیبل او کیبل ایک ہی کریم کا یوز کریں ایک ٹائم میں ایک ہی کریم کا یوز کریں تو آپ کئی طرح کے سائیڈ فیکٹ سے بھی بس سکتے ہیں نیکسٹ ہے اگر آپ کو اس کریم سے کوئی الڈرگی ہوتی ہے یا الڈرگک ہیں یا آپ کو کوئی سیور سائیڈ فیکٹر اگر دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو اس کا یوز نہیں کرنا ہے یا ترنت سٹوپ کر دینا ہے اور آپ کو جا کر کسی ڈاکٹر سے یا پھارو اسسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے نیکسٹ ساؤدھانی آپ کو رکھنی ہے اس کریم کا آپ کو لانگ ٹائم تک یوز نہیں کرنا ہے کیبل کیبل آپ ایک مہینے تک اس کا یوز کریں اس کے بعد سٹوپ کر دیں اور پھر آگلے مہینے سے پھر اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یوز کریں اگر آپ لگاتر یوز کرتے ہیں تو آپ کی اسکین تھیننگ کی پروڑم ہونے لگی آپ کا چہرہ پتلا ہونے لگے گا تو آپ کو کئی طرح کی پروڑم ہو سکتی ہے خاص کر سن برن کی پروڑم تو آپ کو سب سے زیادہ ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹائم تک زیادہ دن تک اس کا یوز نہ کریں تو یہ پروکوشنس آپ کو رکھنی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آگیا ہوا اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا سجا ہوئے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور ادھک ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ ہم کو انسٹاگرام پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے یا ہیلتھ اور میڈیسنس ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو ملتی رہے تو میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کلیل نوستکار موسیقی موسیقی